مفتی تارک مسود اسپیشل خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف متور غلاؤ ساس کو بہو کے خلاف متور غلاؤ بہو کو ساس کے خلاف پڑوسنیں آکے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے معاشرے میں خاص طور پر میاں بیوی کے آپس کے رہن سہن کے معاملات پھڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے کیسے نمٹانا ہے اس کو اس میں ایک بہت اہم صورت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا میاں بیوی میں کسی طرح بننا رہی ہو تو فَبَعَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ایک بندہ جو بندے کا دو بندہ ہو وہ شوہر کی طرف سے اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے سمجھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اِنْ يُرِيدَ اِصْلَاحًا اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں بدگمانیاں غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں شوہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ غلام ہے یا اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر وہ اگر تھوڑا استغناء دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی خیر بہت سارے حکام ہمارے رہ جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں تو اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں آپس میں سلو صفائی کی کوشش کریں اگر میاں بیوی میں سے دونوں میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا ایک بات تو یہ ہو گئی اچھا یہاں ایک چیز اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ایک بندہ بیٹھے دونوں خاندانوں میں سے جرگہ نہ بٹھائیں لوگ دو بسیں بھر کے لے آتے ہیں جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے معاملہ سلجنے کے بجائے اتنا زیادہ الجے گا یہ خوب سمجھ لیں جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے تو وہاں شادیاں بروقت بھی ہوتی ہیں صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی پچاس سال سے پہلے نہیں ہو سکتی کیونکہ اب مامو کہہ گا یہ صحیح نہیں رشتہ نہیں ہے چاچا کہہ گا تم کدھر دے رہے ہو خالہ کہہ گا یہ ہو تو اس لئے اقل مند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا تو ایسی باتیں ممبر میں مناسب نہیں لیکن ہو یہی رائے تو کیا کریں بعض دفعہ نامناسب بات کرنی پڑ جاتی ہے وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں خیر تو ایک بندہ ادھر سے جو بندے دب پتر ہو اور ایک بندہ ادھر سے جو بھی کیا ہو یہ بندہ میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھدار آدمی ہو تو بیٹھیں گے تو اللہ مسئلہ حل کر دے گا دونوں کے درمیان اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی یہ نہیں چاہتے کہ فوراں طلاق کی طرف جاؤ اللہ پہلے گھر کو بسانا چاہتے ہیں ایک اور حکم جو سورہ نصہ میں بیان ہوا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے حقوق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی دے نہیں رہا ہوتا یہ اس کے حقوق میں گڑھ بڑھ کر رہا ہے یا وہ اس کے حقوق میں تو اللہ نے پھر ایک آپشن بیچ کا یہ بھی دیا ہے کہ بھئی طلاق سے بہتر ہے کہ سلوح کر لو آپس میں سلوح کا مطلب کچھ حقوق سے دسبردار ہو جاؤ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس آؤں جب بھی آتا ہوں پڑھا ہوتا ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی کوپڑی گھوم جاتی ہے میں یہ قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باتیں کر رہے ہوتے ہو یہ قرآن کی آیت ہے نا اسی کی تفسیر ہے تفسیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے تو لوگ بہت صحیح تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر کا لیکچر ہے اور اپنی زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں تو اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں آیت قرآن کی ہوتی ہے مثالیں ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے تب ہی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا کہ نبی آپ قرآن ان کے سامنے پیش کریں پھر اس کو بیان بھی کریں تو نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اس زمانے کے حساب سے مثالیں دیئیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں پھٹا ہوتا ہے تو تیلی لگا کے پھٹے کو بڑکا رہے ہوتے ہیں سورہ نسا میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا لا خیرو فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی اس کو آپ دوسرا حکم سمجھ لیں جو دوسرا تھا وہ تیسرے نمبر میں بیان کرتا ہوں دوسرا حکم کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں ان باتوں میں اکثر خیر کی باتیں نہیں ہوتی کتنی خاندانی آئیت ہے یار کیا مطلب جب لوگ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے کھلے عام تقریریں کر رہے ہوں گے اسٹیش پہ خطاب کر رہے ہوں گے ساری پوزیٹیف باتیں ساری جوڑنے والی باتیں فساد والی باتیں نہیں آپ مجھے ووٹ دیں میں سچا پاکستانی یہی ہوتا ہے نا مولوی صاحب بھی تقریر کر رہے ہوں گے زبردست اصول کی پابندی کرو یہ کرو بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق قرآن کہتا ہے لیکن جب چپ کے چپ کے آپس میں جو سرگوشیہ ہوتی ہیں نا ان میں خیر کی باتیں کم ہوتی ہیں ان میں لڑانے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں آپ ساس سے تقریر کروالیں نا خواتین کے حقوق پر بہو کے حقوق پر ایک گھنٹہ تقریر کریں گی ساس لیکن چپ کے سے کسی کوئی خاتون جائیں اور ساس سے پوچھیں کہ آپ کی بہو مارکیٹ میں کیسی چل رہی ہے پھر دیکھو چپ کے سے جو بات کرے گی نا کان میں سوائے وہ ساسیں جو میرا بیان سن رہی ہیں ایسی لڑائی کی باتیں کریں گی بہن کیا بتاؤں ایسی نالائق بہو مجھے ملی ہے کم بخت بارہ بجے تو سو کے اٹھتی ہے وہ بارہ بارہ بجے تک سوتی رہتی کسی کام کی نہیں ہے اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے لڑوانے والی باتیں بہو سے بھی کروالو تقریر ساس کے حقوق پر پورے پورے خطوط لکھ دے گی کتابیں بھر دے گی لیکن چپ کے سے جب بات کرے گی اپنے شوہر کے کان میں تو اس کی کان میں اس کی ماں کے خلاف نفرت بھر رہی ہوتی ہے سوائے ان بہووں کے جو میرا بیان سنتی ہیں یہ ہر دفعہ بریکٹ میں لگانا پڑتا ہے تو اسی طرح بہن سے پوچھ لو کھولے عام پوچھو سب کے سامنے مجمع میں تو بہن بتائے گی بھابیوں سے بلا وجہ نفرت کرتے ہیں لوگ گھر میں مل جل کے رہنا چاہیے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر چل کے آئیے لیکن آپ کبھی چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سے پوچھیں چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سسٹر سے بولیں جو سائٹ پہ آجاؤ وہاں تو سب بیٹھے ہوئے تھے نا جو چھاؤں میں آجاؤ تم سے ایک بات کرنی ہے چھاؤں میں آنکہ بتاؤ میرے کان میں میری بیگم کیسی ہے بتاؤ کان بھرے گی کہ نہیں بھرے گی بولو نا اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے بیوی کا ہمارے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں ہسی خوشی زندگی گزرتی ہے مجھے پتا ہے میری بیوی میں کیا گڑ بڑ ہے بیوی کو پتا ہے میرے شوہر میں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے چلو آپس میں کمرومائز انہوں نے کر لیا ہے لیکن جب بہن آئی گی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے پھڑا میرا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے بہن کے ساتھ نہیں ہوتا پھڑا کس کے ساتھ ہوتا ہے بیگم کے ساتھ پتا نہیں کیا کان بھر کے جاتی ہے اممہ کے بھی یہ پڑی بھی کیوں ہے دس بجے تک اس کو تو ہم تو اپنے گھر میں ایسے نہیں ہے ہم تو بھائی صبح آٹھ بجے ناشتہ بناتے ہیں اپنے سوسر کو چائے پیش کرتے ہیں ساس یہ پتا نہیں کیا کر رہی ہے بھائی اگر آپ اپنے گھر میں بہت اچھے ہو تو یہاں بھی تو اچھے بنو نا یہاں اچھا بننا یہ کہ کان نہ بھرو تو کان نہ بھرو تو ہر سطح پہ یہی ہو رہا ہے توڑ کی باتیں توڑ کی باتیں دوستوں کو آپس میں لڑانا بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا باپ کو بیٹے کے خلاف بیٹے بعض لوگ باپ بیٹے کو لڑواتے ہیں میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو ایک بیٹا آپ کے پاس آیا اس سے پوچھا اس کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ اس بچے کی دل میں آئے گا کہ میرا باپ تو میرے ساتھ ایسا کرتا نہیں ہے یہ دیکھو یہ باپ اپنے بچوں کو تو لکمہ موں میں بنا بنا کر کھلا رہا ہے اور ہمارا اببہ تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے بچہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ کھا رہے ہو یہ کس کے خرچے پہ باپ کے خرچے وہ یہ دیکھے گا کہ یار اس کا اببہ اس کے موں میں لکمہ بنا کر ڈال رہا ہے کہ آپ کسی کے بچے کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کے بچوں کے سامنے ایسا سلوک کر رہے ہو کہ اس سے ان کے دل میں اپنے باپ کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے ایسے میں نے دیکھے ہیں گھر بگڑتے ہوئے یار ان کے اببہ تو ایسے جب کوئی میرے سامنے آکے کہتا ہے نا فلاں کے اببہ تو ایسے ہمارے اببہ ایسے نہیں میں نے کہا تمہارے اندر غیرت نام کی چیز نہیں اپنا اببہ جیسا بھی ہو آدمی فخر کرتا ہے میرا باپ ہے اللہ نے مجھے یہ والا دیا سب سے اچھا ہے میرے لیے یہی سب سے اچھا ہے تو یہ اسی طرح عورتوں کو شہر کے خلاف لڑوانا بعض خواتین اپنے میاں کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں دوسری عورتوں کے سامنے میرے میاں تو ایسے اچھے ہیں ویسے نہیں کریں گی کبھی میاں کے سامنے کے آپ اتنے اچھے ہیں دوسری عورت کو خراب کرنے کے لیے شادی کا نام نہیں لیا جب بھی نام لو تین دفعہ تھوکتے ہیں وہ وہ عورت کہے گی میرے میاں کا تو ٹوپک ہی یہی ہے سمجھ گئے ہوگی کس کے میاں کی بات ہو رہی ہے سمجھتے ہیں چب میرے ساتھ بھی عجیب معاملات ہیں بھی زیادہ نہیں فری کراؤں گا آپ لوگوں کو اس معاملے میں خواتین کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب کسی خاتون سے ملتی ہیں تو پڑا گھر میں ہوگا اپنی عورتوں کو دوسری عورتوں سے دور رکھو ہسی خوشی زندگی گزرتی سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں تو خیر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے اب دیکھو اصولی طور پر آپ کسی عورت کے سامنے اپنے شہر کی تعریف کرو اچھی بات ہے لیکن ایسی تعریف کہ اس کے دل میں اپنے شہر کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے یہ تعریف تعریف نہیں ہے یہ کیا ہے فساد ہے شکر کرو بھئی بتاؤ میرے میاں بہت اچھا اللہ کا شکر ہے اس میں تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں لیکن اسٹائل یہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اپنے میاں کی نفرت پیدا ہو تو قرآن نے دوسرا حکم کیا دیا لا خیرو فی کثیر من نجواہم اکثر لوگوں کی مردوں اور عورتوں مردوں کو بھی اللہ نے عورتوں کو بھی اس میں سب برابر ہیں مرد بھی جب دفتروں میں بیٹھ کے کانہ پھوزی کرتے ہیں بوس کے خلاف منجمنٹ کے خلاف سامنے بیٹھ کے کمپنی کی ترقی کی باتیں کریں گے سر ایسا میں پروجیکٹ لے کر آیا ہوں کمپنی دیکھیں ایک مہینے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی میں خیر خواہ ہوں سر آپ کا میں آپ میں مجھے یہ سارے دو نمبر لوگ ہیں میں ہوں آپ کا سامنے بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں جیسے ہی بوس جاتا ہے تو آپ دیکھو آپس میں کان میں کیسی بوس کے خلاف غیبتیں شروع ہوتی ہیں کہ نہیں ابہ سالہ تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے نچوڑ کے رکھا ہوا ہے صحیح ہے نا اور پھر اپنی تنخواہ دوسرے کے سامنے شو کر کے اس کے دل میں ناشکری پیدا کرنا ابے بتا تیری تنخواہ کتنی ہے کہاں گا یار مجھے تو تیس مل رہے ہیں ابہ تجھے تیس مل رہے ہیں میں بھی نیا نے آیا ہوں پچاس پہ آیا ہوں اس کے دل میں نفرت بیدا ہو جائے گی یار ہم اتنے پرانے ہوں کے تیس کمارے ہیں اور یہ سالہ کل کا اور پچاس اب پوری بات تھوڑی ہوگی بھائی اس میں قابل یہ زیادہ ہے یا کم ہے ہر جگہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے کے علاوہ کوئی اور کام رہن ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں بیس سال سے میں جامعہ تو رشید میں ہوں ہمارا بھی وہاں سے ایک وظیفہ ملتا ہے اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ بیس بیس سال سے جو اسادزہ ہیں مجھے کسی کے وظیفے کا تنخہ کا نہیں پتا ہے اس کو کتنی مل رہی ہے نہ ان کو میرے بارے میں پتا ہوگا ہمیں اس سے غرضی نہیں ہوتی بھائی اس کو ایک کروڑ ملے بیس کروڑ ملے پانچ روپے ملے دس ملے یہ ان کا معاملہ اور انتظامیہ کا ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا گزارہ اس میں ہو رہے کے نہیں ہو پتہ ہی نہیں ہوتا الحمدللہ ہمیں تو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا میں ایک موبائل کی دکان پہ گیا اب تو یہ ساری چیزیں رہ گئیں ہیں جب سے مشہور ہوا ہوں کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا ورنہ اتنا مزہ آتا تھا تھوڑا گھومتے پھرتے بھی تھے نا تو موبائل کے شاپ پہ گیا تو وہاں موبائل ٹھیک کروانے گیا ایک بندہ کیا کر رہا ہے جو بیٹھا ہو ہے نا موبائل ٹھیک کرنے کے لیے وہ ٹھیک کر رہا ہے دوسرا جس کا بیچنے پہ لگایا تھا وہ اس کا کام آکے دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے جو اونر تھا نا اس کو غصہ آ گیا اب اے تجھے موبائل بیچنے پہ لگایا ہے تو اپنا کام کر تو اس کے کام میں کیوں گھس رہا ہے اتنی موٹی موٹی گالیاں انہوں نے نکالنا شروع کر دی اب گالیاں آپ خود ہی گھر جا کے سوچ لیے گا اس کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سکتے اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ تُو اپنا کام کرنی رہا ہے اس کا کام فری میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے صحیح ہے نا دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے تاکہ کل میں اپنی دکان کھول کے میں بھی کیا کروں تو وہ مالک سمجھ گیا جو اونر تھا نا شاپ کا جو بزنس کا مالک تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ دو نمبر ہی کر رہا ہے بعض لوگ گھنے ہوتے ہیں آپ کو لگایا سیل آؤٹ کرنے پر سیل پرچیزنگ پر لگا دیا آپ کیا کر رہے ہو گھنے بن کے بیچ کم رہے ہو اور دوسرے کے کام کو چیک زیادہ کر رہے ہو اس سے سیکھ رہے ہو بھئی سیکھنا چاہتے ہو نا سیدھا سیدھا اس کو بتاؤ سر میں آپ سے یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں وہ کہے گا ٹھیک ہے بھئی اتنی فیس دے دو میں آپ کو سکھا دوں گا فری پھوکٹ میں سیکھنے کے لیے کیا ہو رہے ہیں جھانکہ تاکی ہو رہی ہے یہ کر کیا رہا ہے یہ دیکھوں کیا کر رہا ہے اس کو اتنا اس شرارت سمجھ گیا نا اس کی اتنی گالیاں دیئے نا اس نے میں کھڑا ہوں گالیاں پر گالیاں دیا جا رہے ہیں جیسے موین اختر کے مامو نے جو گالیاں دی تھی تو یہ بھی دو نمبر ہی ہے آپ کو جو کام لگایا ہے آپ وہ کام کرو آپ دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ گڑاؤ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ بتا دو بھئی دارے کھلے ہوئے ہیں یا اس کو بول دا یار تم مجھے سکھا دو وہ کہے گا میں اتنے پیسے دوں گا آپ کو خیر تو جب بھی چپکے چھاؤں میں اور اس طرح شرارتیں ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثر سرگوشی تو سمجھتے ہیں نا اکثر سرگوشیوں میں خیر کی باتیں اس لیے دے رہے ہیں کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے عورت کا توڑنا بھی کس کا کام ہے عورت کا گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا اس لیے اللہ نے اس آیت کا ذکر کہاں کیا اس صورت میں جس کا نام ہی ہے صورہ نسائے تو اس میں خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف متور غلاؤ ساس کو بہو کے خلاف متور غلاؤ بہو کو ساس کے خلاف پڑوسنیں آکے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہے ہیں معاشرے میں دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جب بھی چپ چپ کے باتیں کرو گے تو باتوں میں کیا کرو خیر ڈالو خیر اور قرآن کے الفاظ دیکھو جو بھی لوگوں میں جوڑ پیدا کرے گا اللہ کو رازی کرنے کے لیے یہ اللہ نے کیسا زبردست لفظ کہا جوڑ پیدا کرنے میں خوشی نہیں ہوتی انسان جوڑ یا تو جب پیدا کرے گا یا جب تک کوئی کمیشن ملے گا پھر ہی بھوکٹ میں جوڑ پیدا کرنا آسان کام آدمی دوسروں کو لڑتا وہ دیکھ کے ہی خوش ہوتا ہے انسان کی عادت ہے یہ کہہ کہ سب لڑے میں سکون سے رہوں بس آپ دیکھ لو کسی گھر سے پھڑے کی آواز آئے نا سارے کھڑے ہو کر کان لگا کے سننا شروع کر دیتے ہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یا ہو کیا رہا ہے انجوائے کرتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو جوڑ پیدا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے کیونکہ اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ آپ کو کخ بھی ملنے والا نہیں ہے حتیٰ کہ لوگ بھی تعریفیں نہیں کرتے لوگ بھی اس کو قریب کرتے ہیں جو منفی باتیں زیادہ کرتا ہے آپ ذرا خیبتیں شروع کر دو اس کی ادھر اس کی ادھر وہ بڑھائے گا بولے گا یار تھوڑا میرے ساتھ بھی ہو جائے کچھ شیئر ٹھیک ہے نا کیا کہہ رہے تھے تم سنے ہیں تم بتا رہے تھے وہ بندہ دو نمبر ہے لیکن اگر کوئی تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے بورنگ تو لوگ بھی نا توڑنے والوں کو اور مشہور بھی توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں یہ جو بعض لوگ یوٹیوب پہ مشہور ہو گئے نا ان کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی غلط 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 لوگوں نے کہا یار یہ حق پرس آدمی ہے یہ مشہور ہو گئے تیسرا حکم جو میں بیان کر رہا تھا جو دوسرے نمبر پہ بیان کر رہا تھا وہ تیسرے نمبر پہ کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایسی ان کی بن رہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے ہی پسند نہیں کر رہے مسئلہ ہی حل ہی نہیں ہو رہے کمبختوں کے میاں گھر میں آتا ہے بیگم ایسی بات کرتی ہے کہ یہ دو دو فٹ غصے سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے یہ واپس چلا جاتا ہے کہ میں آجا کیوں تھا یا شہر میں کوئی ایسا فالٹ ہے کہ عورت کو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی بدبو بہت ہے بعض ایسے بھی میاں مارکریٹ میں ہیں خواتین جب میں فون اٹھایا کرتا تھا بتاتی تھی ہمارے میاں صفائی کا خیال نہیں کرتے کہتا ہی وہ ادھر ہی پڑا رہا ہے بس دوسرے گمرے میں تو کوئی بھی وجہ ہے تو طلاق سے بہتر کیا ہے ایک آپشن اللہ نے دیا ہے سلوح کا راستہ اختیار کر لو کچھ حقوق ایک دوسرے سے دس بردار ہو جاؤ سمجھتے ہو کیا ہو جاؤ دس بردار مثال کے طور پر آپ جب گھر میں جاتے ہو کسی کی بیوی بہت ہی بد اخلاق ہے بعض ہوتی ہیں جب بات کریں گے آدمی کے کھوپڑی تمیز سے بات ہی نہیں کرتی جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ بعض دفعہ مرد ایسے ہوتے ہیں بدتمیز ایک نمبر کے جب آئیں گے ہڑی ہڑا شروع کر دیں گے اب ڈر یہ ہے کہ یار اگر یہ دونوں اسی طرح چلتے رہنا ہے تو ان میں ڈیورس لازمی ہوگی ورنہ یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے جان سے تو ایسی صورت میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا جائے کیا راستہ اختیار کیا جائے شوہر یہ کہہ سکتا ہے بھئی تمہارے اخلاق ایسے ہیں میں ایفورڈ نہیں کر پا رہا جب گھر میں آؤ پڑا ہوتا ہے اب ڈیورس دوں گا مجھے بھی نقصان ہے اور تمہیں بھی مجھے کیا نقصان ہے بھئی مجھے ٹھیک ہے تم خوبصورت ہو یا کوئی اچھے خاندان ہے تمہارا مجھے مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کو بھی دوبارہ ملنا آسان بدخلاق ہے لیکن خوبصورت اتنی ہے کہ لٹو ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر لٹو ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہوا ایسا ایک صاحب کی بیوی بڑی خوبصورت تھی بدخلاق بہت تھی انہوں نے طلاق دے دی دوسری خوش اخلاق بہت ملی مگر ان کو پسندی نہیں آ رہی ہو کہہ رہے ہیں وہ بدخلاق اچھی تھی کہہ رہے ہیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے بلکل خیر ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس کو گزارہ کرو اللہ کا شکر ہے وہ خوش ہیں بچے بچے ہیں ان کے تو ایسی کنڈیشن میں آپس میں کیا کیا جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا سُلْحَا آپس میں کیا کرلو سلو کسے کہتے ہیں کچھ حقوق لو کچھ حقوق چھوڑ دو دوسری شادی میں عموماً اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اب ایک ہمارے دوست سے ان کی پہلی بیوی کیا تھی وہ میں بتاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے وہ بہت ہی عالی خاندان کی اتنی عالی خاندان میں بتاؤں آپ کو تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ہی ہنچا خاندان ہے لیکن وہ پکڑے جائیں گے اس لئے میں نہیں بتا رہا میں تو نہیں چاہتا نا کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اب کیا ہے کہ پیسہ بہت ان کے پاس بلکل ینگ جوان آدمی خاتون ہو گئیں جوانی میں بیوہ دو بچے بھی بیچاری کے ینگ لڑکی 23-24 سال کی دو بچوں کے ساتھ کیا ہو گئی بیوہ ہمارے معاشرے میں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا سمجھتے ہو کوئی پرسان حال نہیں ہے زندگی برباد یا تو وہ برائی کی طرف جائے وہ صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے بھائی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ بھی راضی ہے میں بھی راضی لیکن اگر میرے خاندان کو پتا چلا تو میری بوٹیاں اتنی بنائیں گے نا کہ کتوں کو بھی یعنی اتنی بوٹیاں بنائیں گے کہ کراچی کے اگر کتوں میں میں اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں سب کو کافی ہو جائیں گی وہ اتنا خطرناک دینجرس خاندان ان کا میں تو کوشش یہی کرتا ہوں بھائی بتا کے کرو مار دیں گے نا مر جاؤ انہوں نے کہا واقعی مار دیں گے بعض دفعہ تو خواتین دھمکیاں دے رہی ہوتی تیری ٹانگیں تھوڑ دوں گی بچوں کو ٹانگیں تھوڑی تھوڑتی ہیں بچوں کو نہیں صبح شام خواتین دھمکیاں دیتی ہیں تیرے دام تھوڑ دوں گی تیری زمان کار دوں گی اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ واقعی کار دیں بعض دفعہ وہ کہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا پھر کسی ایسے کو کرنے دو جو پروپر اس کے حقوق ادا کرے انہوں نے کہا کوئی تیاری نہیں ہو رہا کرنے کے لیے نہیں ہوتے تیار مرد بیان سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پتلی گلی سے نگل جاتے ہیں بس اب لڑکی کی ایج آہستہ آہستہ خراب ہوگی اس کے بچوں کو سہارا چاہیے خاندان والے بھی ہاتھ پیچھے کھیچ لیتے ہیں کہتے ہیں جوب کرو بس ہر ایک کے پاس اب حل کیا ہے جوب کروئی ایسی لڑکیوں کو جوب میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے ہر شخص کو پتا ہوتا ہے اس کا شوہر نہیں ہے بیوہ ہے یا طلاقی آفتہ ہے سب گندی نگاہیں ڈالتے ہیں ایسی شدید مجبوری میں دیکھو یہ نارملی ایسا نہیں ہے نارملی تو یہ کہ جب کریں گے تو پروپر حقوق ادا کریں اس کے ڈنکے کی چوٹ پہ ایسی کی تیسی بائک کے پیچھے موس وانٹڈ لکھوا دیں آپ ہٹو بچوں لکھوا دیں آپ کچھ بھی لکھوا دو آپ لیکن بعض کنڈیشن ایسی واقعی ہوتی ہیں کہ وہ مار دیں گے اس کو وہ ڈرین ہیمریز سے مر جائے گا تو ایسی صورت میں بھئی ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اس خاتون سے آپ نکاح کریں اور اس کو بولیں کہ بھئی شدید مجبوری ہے میں ساری زندگی اس نکاح کو چھپاؤں گا دیکھو مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے در اس لیے لگتا ہے کہ لوگ کہیں دوسری شادی اس طرح سے نہ شروع کر دیں یہ غلط طریقہ ہے یہ شدید مجبوری میں ہے نورملی ایسا نہیں ہے کیونکہ پھر لوگ نہ چسکے لینے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے اس میں مردوں کے مزے ہیں لڑکیوں کا بیڑا غرق تباہ ہو جائیں گی لڑکیاں تو یہ شدید مجبوری کے حکم بیان کر رہا ہوں شدید مجبوری وہ مجبوری ان کی میں جانتا ہوں کیا ہے کہ واقعی وہ مار دیں گے ان کو ایسا خاندان میں کی ہے تو اب ان کو کیا ہوا ہے کہ بھئی وہ لڑکی کا بھی فائدہ ہے پھر ہم نے یہ تیہ کیا میں نے ان سے شادی کروا دی تو یہی تیہ ہوا ہے کہ بھئی یہ رات میں باریاں نہیں دیں گے یہ باریاں کب دیں گے بولو دن میں اور ایک اماؤنٹ انہوں نے بیوی کے لیے باندھ دیا زیادہ تفصیل بتاؤں گا پھر پکڑے جانے کا خطر ہے نا ٹھیک ٹھیک مالدار آدمی ہے تو اچھے خاصا ایک اماؤنٹ باندھ دیا بچیوں ان کی بیٹیوں کی دو بیٹیاں تھی اس کی کفالت بیٹیاں بیٹا پتہ نہیں واللہ و عالم پھر اللہ نے ان کو بھی اولاد دی تو الحمدللہ دس پندرہ سال سے ہسی خوشی زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ لڑکی کو شوہر مل گیا بچوں کا سرپرس مل گیا مزید اولاد مل گئی تو اب مسئلہ یہاں کیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ آیت جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں اگر حقوق پورے ادا کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے تو طلاق سے بہتر ہے یا عورت بغیر شوہر کے زندگی گزارے یا شوہر بھی بغیر بیوی کے زندگی گزارے اس سے بہتر ہے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کرنا کیونکہ عورت کا حق ہے رات کی باری اگر وہ اپنے حق سے دسبتار ہو جائے انہیں نے پہلے بتا دیا بھئی میں رات کی باری نہیں دے سکتا کیونکہ رات جب مارکیٹ سے شارٹ ہوں گا تو پکڑا جاؤں گا میں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اب کیا ہے کہ وہ اچھا جب ان کے اولاد ہوئی میں نے کہا بھئی اس بچے کو نادرہ میں ریجسٹر کروا ہو اب وہ ان کے انتقال کے بعد بچہ آ رہا ہوگا کہ یہ میرے اببہ کا جنازہ ہے اب ہر خاتون ہر عورت کا دل اب لرز رہا ہوگا کہ کہیں یہ میرے میاں کے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے گلشن اکبال میں ہو پیار سے کہہ دیا گلشن اکبال کو ہو سکتا ہے کراچی میں نہ ہو یہ اسلام آباد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں تو خاتون پریشان ہونے کی کوشش نہ کریں اور یہ دیکھو کہ اس خاتون کا گھر بھی بس گیا برائی سے بھی بچ گئی بچوں کو سرپرس بھی مل گیا اب بعض دفعہ جب کیونکہ نکا میں نے پڑھایا تھا تو ان خاتون کا فون آیا مجھے رات کی باری چاہیے میرے میاں کو مجبور کریں یہ کیسا میاں ہیں دن میں آتا ہے رات میں مارکٹ سے شاٹ میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا زیادہ مجبور اس کو کرو گی نا آپ تو میاں لیس ہو جاؤ گی اس سے بہتر نہیں ہے کہ بالکل ہی میاں کے بغیر زندگی سے بہتر نہیں ہے ایک عدد میاں مل گیا ہاں اگر آپ کو عورت کو تو ہم یہی کہیں گے بھائی ایسے آدمی سے کرو جو پروپر آپ کو باریاں دے رہا ہوں لیکن جب نہیں مل رہا تو کیا کرے گی تو زنا سے تو بہتر ہے نا برائی سے تو بہتر ہے اچھا خاصا اماؤنٹ باندیا منتھلی وہ کہاں اتنا جوب کر کے کما سکتی تھی تو یہ ہے وہ آیت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا یہ مجبوری میں جائز ہے تو یہ شادی سے پہلے بھی جائز ہے شادی کے بعد بھی شادی کے بعد بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں پھڑے ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں ایک دوسری کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے تو پھر سلو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی چونکہ شکل دیکھ کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو یہ دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے ایک دوسرے کے حقوق عطا کریں گے شکل دیکھنے پر پابندی ہے یہ ان میں سلو کروائی ہے میاں جب آئے گا تو مو ادھر کر کے بیٹھے گا اور خاتون کو یہ کہا جائے گا کیونکہ جب آپ بات کرتی ہیں تو پھڑا شروع ہوتا ہے تو بات کرنے کی اجازت نہیں پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں آپ پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں تو ایک خاتون اور میاں بیوی کا ایسے ہی جھگڑا ہوا تھا تو باتچیت بند ہو گئی تھی تو شوہر نے بیوی کو یہ کہا پرچے پہ لکھ کے دیا کہ مجھے صبح آٹھ بجے اٹھا دیں کیونکہ ہمیشہ جب بات کرتے تھے لڑتے تھے تو پیپر پہ باتچیت شروع ہو گئی پیپر پہ آدمی کتنی گالیاں لکھ کے دے سکتا ہے کسی کو تو ان میں یہ تیہ ہوا کہ ہم آئندہ باتچیت کیس طرح کریں گے پیپر پہ تو شوہر نے بیوی کو لکھ کے دے دیا صبح آٹھ بجے پہ اٹھا دینا صبح بارہ بجے اس کی آنکھ کھلی ہے غصے میں بھنمین آگے بیٹھا بیوی کو پرچے پہ لکھ کے دیا کمبخت اٹھایا کیوں نہیں تو نے مجھے بیوی نے پرچے پہ لکھ کے دیا تکیہ کے نیچے پرچہ پڑا ہوا ہے جب پرچہ اٹھایا اس پہ لکھا تھا آٹھ بج گئے اٹھ جائیں آٹھ بج گئے ہیں اٹھ جائیں تو بہرحال طلاق سے بہتر کیا ہے آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کر لیا جائے کیونکہ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ بہرحال زیادہ ہیں تو اس سے بچنے کے لئے اللہ نے یہ راستے دی ہیں یہ نارمل لوگوں اچھی بھلی زندگی کو خراب نہ کریں آپ جن کی خراب ہو چکی ہے ان کے لئے یہ ہے کہ مزید خراب ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لو یہ ایک اللہ نے حکم بیان کیا سورہ نصہ میں